اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنس امید ہے کیا سب خرید سے ہوں گے تو آج ہم ڈسکس کریں گے فائنل اینڈ کنفارم پیڑن سکیم فائنل اینڈ کنفارم پیڑن سکیم آف نائی کلاس بیالوجی فار دا ایئر ٹوز ہزنٹ ٹونٹی فور فرال ایڈوکیشن بورز ان پنجاب تو پنجاب میں جتنے بھی ایڈوکیشن بورز ہیں ان صاحب کے لیے ایک ہی پیڑن سکیم ہوتی ہے لیکن پیپر صاحب کا ڈیفرینٹ ہوتا ہے پیپر اسی سکیم کے مطابق آپ کو آئے گا تو اس کا جب بایا کا پیپر ہے اس کے ٹوڈا ماہ سسٹری ہوتے ہیں یہ آپ نے یہاں لکھ رہا ہے جو سیونٹی فائی پرسن پیپر ہے وہ کیا گا نالج بیس ہوگا یعنی جو صدی 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 صوال ہوتے ہیں جو آپ نے یاد کی ہیں اس کو اب لکھتے ہیں اسے کہتے ہیں نال آگا انیلیٹی کلا بیس ہوگا کانسٹ بیس ہوگا ہوتا انسین لگے یعنی سانی ٹوڈی ءپرسن کتے ہیں مانس بند ہیں ڈی فوڈی فائی مانس بند ہیں سوڈی سے ھوڈی فائی پرسن ہے وہ ڈیفٹی مانس بند ہیں یعنی ڈیفٹی مانس آپ کے نالوں بیس ہوں گے پیپر آئے گا جو ڈی کرنی ہے ایسا کہ آپ نیتی ایک آنی تیاری کرنی ہے اپنے concept کو اچھا بنانا ہے تاکہ آپ جو analytical based questions ہیں ان کو بھی attempt کر سکیں اور full mask لے سکیں تو انشاءاللہ کہ full mask آئیں گے جی تو پیپر اب جڈی پیپر ہوتا ہے اس کا question number one mcqs ہوتے ہیں تو اپنے 12 mcqs آئیں گے بائیو کے پیپر میں 12 میں 720 attempt کرنے ہر mcq کا ایک نمبر ہوتا ہے total 12 mask کانسی آنے ہیں mcqs تو unit number 178 یہ تین units ہیں ان میں سے آپ کو دو دو mcqs آئیں گے پھر unit number three four five six three two three four five six nine یہ چھے جارٹلز ہیں ان میں سے آپ کو ایک ایک mcq آئے گا یعنی full book کے آپ نے mcqs تیار کرنے ہیں اس کے بعد سبجیٹی پیپر ہوتے ہیں سبجیٹی پیپر کا سیکشن one شارٹ کوششن ہوتی ہیں تو question number two three four یہ والے شارٹ کوششن ہیں ہر شارٹ کوششن کے ٹین مالس ہوتے ہیں question number two کا ٹین مالس question three کے ٹین مالس question four کے ٹین مالس تو شارٹ کوششن کے ٹوڈل 30 مالس ہوتے ہیں اب question number two دیتے ہیں question number two کیا ہوتا ہے آپ کو eight شارٹ کوششن دی ہوں گے eight میں سے آپ نے کوئی سے پانچ شارٹ کوششن attempt کرنے ہیں five out of eight آپ نے کرنے ہیں کہاں سے آنے ہیں unit number one میں سے تین شارٹ کوششن دائیں گے unit two میں سے three شارٹ کوششن unit four میں سے two شارٹ کوششن دائیں گے تیون آپ کا question number two complete ہوگا question number three ہے you have to attempt any five شارٹ کوششن out of eight unit number three میں سے three شارٹ کوششن unit five میں سے three شارٹ کوششن unit seven میں سے two شارٹ کوششن آئیں گے آپ کو انشاء اللہ اس کے بعد question four ہے اس میں بھی five out of eight آپ نے attempt کرنے ہیں unit number six میں سے two شارٹ کوششن دائیں گے unit eight میں سے three شارٹ کوششن unit number nine میں سے two شارٹ کوششن ایک شارٹ کوششن وہ ڈینگی سے مطلب ہوگا اس کا بھی سوال آپ نے تیار کرنا ہے ڈینگی کا اللہ اس کے بعد session two ہوتا ہے session two میں long question ہوتے ہیں question number five six seven question number five six seven یہ تین آپ کو long question ہوتے ہیں ان میں سے کوئی سے دو attempt کرنے ہیں attempt and two long question order given three long question ہر long question کے nine ماس ہوتے ہیں nine plus and eighty ماس ہوتے ہیں long question کے question number five دیتے ہیں question number five unit number one میں سے a part آگا unit number nine میں سے b part آگا یعنی پہلا اور نومہ unit ان میں سے question number five اگر a اور b part پھر question number six ہے unit number three میں سے a part اور unit number seven میں سے b part پھر question number seven ہے unit number four میں سے a part اور unit eight میں سے b part آگا تو آپ نے اسی scheme کے مطابق اپنے final exam کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ آقا پیبر اسی scheme کے مطابق آگا آپ اپنے full تیاری کریں اللہ کے اپر بروسہ رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے بہترین اور full محصہ آئیں گے تو thank you for watching this video اللہ حافظ